جی ناظرین فیس بک لائف سیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست رمیش کمار بیم میرا تعلق دہر کی ڈسٹک گھوٹ کی سن پاکستان سے ہیں اور شام کی اس خوبصورت پہر میں سبھی دیکھنے والے کو میرا سلام اس امید سے کہ جاں ہوں گے میشہ خوش ہوں گے اور اپنی جدوجد محنت اور انتھاک جدوجد کے نتائج میں آپ اپنی کامیابی کے طرف گامزن ہوں گے جیسا کہ آپ کو ناظرین علم ہے کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے گیسٹ کو لے کے سامن آئے ہیں جن سے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو اور ہم کو سیکھنے کا موقع ملے تو آج اس حوالے سے جو میرے ساتھ گیسٹ ہے اس کا نام راجہ عرشد صاحب ہے جو کہ مختلف تنظیموں سے واقع ہوتا ہے وہ چیئرمین ہے پارک سماج پارٹی اپنی بنی ہوئی ہے اور پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں موٹیویشنل سپیکر سے ہیں یوٹیوب پر بھی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں بہت بڑا اس کا تارف ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے کرنے کے بس میں نہیں ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ راجہ عرشد صاحب اپنا تارف خود اپنی زبانی کرائے لیکن ان سے پہلے میں راجہ صاحب کا بہت شکریہ عذا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ٹائم دیا اور اپنے پروگرام میں شامل ہونے پر میں ویلکم کرتا ہوں راجہ صاحب السلام علیکم کیا حال چاہ لیں آپ کی طبعیت کیسے ٹھیک ہے سردی مزاج کیسے ہیں والیکم اسلام رمیش بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور آپ نے ایک برکور تارف بھی کرایا حیثیت پاکستانی میں ایک عام آدمی ہوں ایک عام پاکستانی ہوں اور میرا جو شوق ہے وہ سیاست ہے اور سوشل ایکٹیوٹیز ہیں پاک سماج پارٹی میری پارٹی ہے ہم نے بنائی ہے اور اس پر پاکستان کے لوگوں کو پہتر بنا سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ستر سال میں جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کی حکومتیں اپنے طور پر کوشش کر رہی ہیں پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیکن پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے اب اس کی کیا وجوہات ہیں جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری وجوہات سامنے آتی ہیں ایک تو ہمیں قیادت کا فکتان نظر آتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی قیادت ہے وہ ناپیت ہے دوسری چیز جو ہمیں کمی نظر آتی ہے وہ خلوص کی کمی نظر آتی ہے ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اندر بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جو قیادتیں ہیں پارٹیوں کی وہ شاید اتنی پاکستان کے ساتھ مقلص نہیں ہیں مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے تیسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کیپیبلٹیز ہیں کیپیبلٹیز کی بھی بہت شدید کمی ہے صلاحیتوں کی کمی ہے اور باسلاحیت یا نا اہل ہونے کی وجہ سے ہم مسائل کو حل نہیں کر پا رہے اور چوتھی چیز جو انتہائی خطرناک ہے وہ ہے کہ ذاتی مفادات کرپشن اور اقربہ پروری ان ساری بیماریوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے تو پاک سماج پارٹی جو ہے وہ معاشرے کو پاک کرنا چاہتی ہے صاف کرنا چاہتی ہے معاشرے کی نشو نما کرنا چاہتی ہے معاشرے کے جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں ہمارے بچے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کا مستقبل نہ صرف محفوظ ہاتھوں میں ہو بلکہ اے ہاتھوں میں ہو جو پاکستان کے مسائل کو حل کر سکے اور اکیسویں صدی کا دیجل پاکستان بنا سکے ہیں اس کے لیے ہم لیڈرشپ کی تیاری کر رہے ہیں ہمارا ادارہ انسیٹیو پولیٹیکل سائنسز لوگوں کو سیاست کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ایک ریل لیڈرشپ جو ہے وہ تیار کی جائے جو ان بجماشوں کا مقابلہ کر سکے جو ہمارے بچوں کا خون جنسے ہیں ہماری ترقی کے راستے میں حائل ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں تو یہ مقصر سا تعرف ہے آپ اپنے سوالات کیجئے میں کوشش کروں گا اچھا راجر ارشد صاحب آپ یہ بتائیں آپ نے سوشل کام بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں پہلے بھی کیا ہے کب سے آپ نے سوشل کام سٹارٹ کیا آپ کی آواز نہیں آرہی اچھا راجر ارشد صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سوشل کام کب سے سٹارٹ کیا اور کہاں سے سٹارٹ کیا اگر آپ ری فریش کریں گے تو آواز آئے گی ٹھیک ہے صاحب اچھا راجر ارشد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو سوشل کام ہیں راجر ارشد صاحب سے ہمارا رفتہ ملکتہ ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ سب سے دوبارہ رفتہ ہو سر جی آپ ہمیں اگن جوائن کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی ملکتہ ہوگی سوشل کام کب سے شروع کیا اور کس سے مطمئن ہو کر آپ نے سوشل ایکٹیوٹی سٹارٹ کی جہاں تک سوشل کام کا تعلق ہے تو بچپن سے اسے کر رہے ہیں ہم ہم نے جب میں سٹوڈنٹ تھا نائنٹ کلاس میں تو تب سے ہم نے سوشل وقت کا آغاز کیا ایز سٹوڈنٹ میں اپنے ڈرائنگ روم میں بچوں کو پڑھانے کا جو کام ہے وہ سٹارٹ کیا اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر سینئر جو سٹوڈنٹ ہے وہ یونئر سٹوڈنٹ کو پڑھاتا تھا نائن کلاس والا ایٹ کلاس والے کو پڑھاتا تھا ایٹ والا جو ہے وہ سیون والے کو سیون والا سکس والے کو اس طریقے سے ہم یہ کرتے تھے ہم نے یہ ایف ایسی تک تک بھی بن تھی یہ کانٹینیو کیا اور اس کے بعد پھر میں راولپنڈی شفٹ ہو گیا یہاں پہ میں نے فرینڈز ایجوکیشن ویل فیر سوسائیٹی کی بنیاد رکھی اور فرینڈز ایجوکیشن ویل فیر سوسائیٹی جو ہے وہ ایجوکیشن میں ایسے بچوں کی ہیلپ کرتی تھی جو ایجوکیشن نہیں لے سکتے جو سکولوں میں داخل نہیں ہو سکتے اور فیس نہیں پی کر سکتے تھے کتابیں نہیں لے سکتے تھے تو ہم ان کو کتابیں پروائیڈ کرتے تھے اور آپ ان کو سکول کی فیس دیتے تھے ہم سکولوں میں جا کے ایک بچے کی ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہمارے اس ادارے کی طرف سے ایک بچہ فری پڑھائیں تو اکثر سکول جو ہیں وہ ہمارا ایک بچہ جو ہے وہ رکھ لیتے تھے اور وہ فری اس کو پڑھاتے تھے ہم ان کو کتابیں اکٹھی کر کے دیتے تھے جو یوزڈ بکس ہوتی تھے وہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں ہلپ کرتے تھے جو پیگ وغیرہ بھی ان کو لے کے دیتے تھے اور ان کی دیگر جو ضروریات ہوگی سٹیشنری بغیرہ کی وہ ہم دیتے تھے پھر ہم کافی عرصتیں کرتے رہے اس کے بعد پھر اور جب بڑے ہو گئے تو سیاست کا شوق ہوا سیاست کی طرف آگئے مختلف سیاستی پارٹیاں مذہبی پارٹیاں وہ جائن کیے رکھی اور سیاست کو سیکھتے رہے آہ یوت فورم پاکستان بنائی آہ اس میں کافی آہ لمبہ ٹائم ہم نے کام کیا اس کے بعد پھر اب آہ جب ہم پچاس سال کے ہو گئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنی پارٹی بنائیں کیونکہ ہمیں کوئی پارٹی ایسی نظر نہیں آرہی جو پاکستان کے مسائل کو آہ حال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو کیونکہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ آہ بہت ساری آہ شخصیات آہ جو پارٹی ہیڈ رہے ہیں آہ ایسے پرابلم جو ہیں ان میں آہ سال اضافہ ہوتا رہا اور وہ آہ مسائل جو ہیں وہ ہوتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ آج ہم ایک سے آہ مقام پر آگئے ہیں کہ جہاں پہ بچے آہ مغیر محفوظ ہیں آہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں آہ وہ آہ وہ ہیلڈی نہیں ہیں صحت مند نہیں ہیں ہمارا نوجوان جو ہے باستلاحیت نہیں ہے اور آہ ہماری انڈسٹری بالکل تباہ ہو چکی ہے کوئی انڈسٹری چال نہیں رہی اور آہ پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں پی آئی اے کا حال آج آپ کے سامنے ہیں پوری دنیا میں ہماری جگس آئی ہو رہی ہے آہ یہ اس کی وجہ جو ہے وہ صرف نالائکی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اگر ہم آہ بحیثیت اے آہ حکومت حکمران آہ اتنے نالائک ہیں کہ ہم نے اپنا چلتا ہوا ادارہ جو ہے وہ بان کروا دی ہے اور آہ ہمیں آہ یہ پرابلم سیل ہو رہی ہے کہ ہماری آہ اس وقت پاکستان میں بجلی نہیں ہے یہ بجلی جس قوم میں بجلی ہی نہیں ہے اس کی سنت کہاں سے چلے گی آہ اس کے مسائل کہاں سے حال ہوں گے آہ اس کی اس کا کروکار کیسے چلے گا لوگ کام کیسے کریں گے آہ لوگ کمفرٹیبل کیسے ہوں گے یہ سارے پرابلمز جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہماری آہ جو آہ حکومتیں ہیں وہ نہیں کر پا اچھا راجہ صاحب ہم اس طرف بھی آئیں گے لیکن آپ کی آواز مجھے نہیں آہ سنائی دیری آپ کو ایک دفعہ پھر ریفریش کرنا پڑے گا اچھا ابھی آواز آ رہی میری اچھا ہم آپ کے مسائل کے طرف بھی آئیں گے لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آپ جو ہیں وہ سمجھ ہی کام جیسے کی آپ نے سکولز میں نہیں آ رہی ہمیش ریفریش کریں آپ ریفریش کریں گے تو آپ کو آواز آئے گی ابھی آ رہا ہے سب میرا آب آ رہی ہے اچھا آپ نے سمجھ ہی کام شروعات کیا اور اسکولوں میں آپ نے مختلف بچوں کو داخلہ لے کے دی ان میں سے کون سے سے آپ کے سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں جو آپ کامیابی کے طرف گئے ہیں آپ کو یاد ہو یا آپ کی کتنی ٹیم میمبر تھے ہیں جو اس سمجھ ہی کام میں حصہ لیتے تھے آہ یہ بہت پرانی بات ہے آہ تقریباً پچیس تیس سال پہلے کی بات آئی ہے پچیس سال پہلے کی بات آئی ہے تو آہ اس وقت ہمارے جو یار دوست ہوتے تھے اس وقت ہمارے جو روم میٹ ہوتے تھے آہ ہم سوڈنٹ تھے تو ہمارے کلاس فیلوز تھے یہ سارے لوگ ہمارے ساتھی ہوتے تھے اور آہ اب تو الگ لگ ہیں کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا اور پھر ہم نے وہ آہ جو آہ سوشل ویل فیر کا کام تھا وہ بند کر دیا ایک ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے آہ دو تین question ہم سے پوچھے اور آہ ہم آہ ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آہ آپ یہ جو آہ چندہ مانگ رہے ہیں وہ کیوں مانگ رہے ہیں تو ہم نے انہیں بتایا کہ ہم ہم ایک روپیہ چندہ مانگتے سے سب دکانداروں سے جا کے تو ایک دکاندار بھائی نے سوال کیا کہ بھائی میں آپ کو ایک روپیہ نہیں دس روپے چندہ دیتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس چندے کا کریں گے کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اسے سکول بناؤں گا جو فری سکول ہوگا اور اس میں بچے پڑھیں گے تو انہوں نے مجھے سوال کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فری سکول بنانے سے آہ پاکستان سے جہالت ختم ہو جائے گی تو میں نے کہا یار یہ تو نہیں ہوگا کہتا ہے اچھا دس بنا لیں تو پھر ختم ہو جائے گی میں نے کہا پھر بھی نہیں ہوگی اچھا کہنے لگا کہ اگر سو بنا لیں تو پھر ختم ہو جائے گی میں نے کہا نہیں تو اس نے مجھے سوال کیا کہ پھر پاکستان سے جہالت کیسے ختم ہوگی اس پہ سوچوا تو اس سوال کے جواب میں پھر میں نے جب سوچنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ سیاست سے ختم ہوگی اگر آپ کے پاس پاور آجے آپ کے پاس اختیارات ہوں آپ ملک کی تعلیمی پالیسی بنا سکیں اور پھر ختم ہو سکتی ہے تو پھر میں نے سیاست میں اس سوال کے بعد میں پھر سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا کہ سیاست میں ہم مختلف پارٹیوں میں کام کرتے رہے تو یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کی تربیت کرتے ہیں معاشرہ خود بخود انسان کی تربیت کرتا ہے اور سے پتا چاہ جاتا ہے کہ میری مندل کیا ہے مجھے کیا کام کرنا چاہیے بلکن اچھا آپ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں تو کس قسم کیا آپ موٹیویشن لیکچر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے ثورت دیتے ہیں یا فیزیکلی دیتے ہیں سیمینار کراتے ہیں کھڑا سا اس مطلق بتا دیں جس طرح کی بھی ضرورت ہو یہاں ہمیں جہاں سے ضرورت آئے کال آئے جو ہمارے دو سعباب ہیں ہمارا حلقہ ہے وہاں لوگوں کو جس طرح کی پرابلم ہوتی ہے اس پرابلم میں انڈویجویل بھی ہو سکتا ہے اور جو میں بھی یا کسی اجتماع کی صورت میں بھی یہ ہو سکتا ہے نیکلی عام طور پر ہر بندے کے لیے الگ ہوتی ہے جہاں پہ وہ خسا ہوتا ہے کہیں پہ کمپنیاں یا گروپ ہسے ہوتے ہیں عام طور پر ان کی سیلز کے اشیو ہوتے ہیں سیلز نہیں بڑھ رہی ٹھیک ہے یا پھر ان کی جو کام ہے وہ رک کیا ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا ان کے پاس سٹاف نہیں ہوتا جو انڈویجویل کپیسٹی ہے وہاں پہ لوگوں کے پرابلم ہوتے ہیں سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہوتے ہیں سوشل پرابلم بھی ہوتے ہیں اکنامیکل پرابلم بھی ہوتے ہیں اور ان کو سارٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو بندہ پہ سٹک ہو گیا ہے اس کو کیسے وہاں سے باہر نکالا جائے اس کی ہیلپ کی جائے بیسیکلی آہ موٹیویشن کیا ہے ایک مدد ہے ایک ایسے مدد جس سے آہ جو بندہ کسی مشکل میں پس جاتا ہے تو اس کو آہ باہر وہاں سے نکالا جائے اور اسے زندگی کے راستے پہ کامزن کر دیا جائے ایک نئے طریقے سے پھر شروعات کرسکے اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل سکے تو یہ جو ہے یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہوتی ہے آہ جو نہیں ہوا رہے ہماری پوری قوم کو موٹیویشن کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو موٹیویشن کی ضرورت ہے ایک گھر میں جو آہ سویا ہوا بندہ ہے آہ وہ کام نہیں کر رہا تو میں آہ عام طور پر ایسے تمام لوگوں سے دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو خود پاکستان کے لیے کام ضرورت نہیں ہے تو پاکستان کے لیے کیجئے موٹ میں کیجئے دوسری کیجئے لیکن کام کیجئے اگر آپ کام کریں گے تو آپ ملک کے لیے پاکستان کے لیے دوسرے انسانوں کے لیے اپنے پروسیوں کے لیے موٹیویشن کیلئے سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے آہ اچھا آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں پروگرام بھی کرتے ہیں یوٹیوب پہ چلاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی آواز نہیں آرہی ریفریش کیجئے اچھا میں نے کرنا پڑے گا آپ جی جی آپ سوشل میڈیا چلاتے ہیں یوٹیوب بھی چلاتے ہیں فیس بک یوز کرتے ہیں پروگرام بھی کرتے ہیں کتنا کارامند ہے ہمارے لیے آج کا جو ڈیجیٹل پاکستان مطلب ہے یا ڈیجیٹل دنیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ آج ہمارے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اہہ اکومت پاکستان کو نہیں پتا کے ہمارے پاس کتنے آہ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں کتنے لوگ انجینئر ہیں کتنے لوگ آہ ٹیچرز ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ مکینک ہیں کتنے لوگ دھو بھی ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ آہ موٹر سائیکلوں کا کام کرتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ انڈسٹری گے ورکر ہیں تو ڈیٹا نہیں ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان ڈیجٹل نہیں ہے اور جب تک ڈیجٹل پاکستان نہیں ہوگا تو ہم نہ تو کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کتنے لوگوں کو جاب دینی ہے تو ہم کیسے اس کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں تو ڈیجیٹل پاکستان جو ہے وہ آہ مردم شماری سے شروع ہوتا ہے ایک صحیح ٹھیک ہنڈر پرسنٹ ایکو ریٹ مردم شماری اور پھر اس کا ڈیٹا اور ڈیٹا جو ہے وہ آہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس محفوظ ہو اور ہر شہری اس کے ساتھ لنگ کو اپنے شناختی کارڈ میں دے اب جو شناختی کارڈ ہے بندے کا اس میں اس کی ساری ڈیٹیل ہونی چاہیے اس میں صرف اس کا نام پتہ شامل نہیں ہونا چاہیے اس میں اس کی ایجوکیشنل بیک گرونڈ ہونا چاہیے اس کی سپیشیالٹیز ہونے چاہیے اس کی سکیلز ہونے چاہیے آہ شناختی کارڈ میں موجود جو چپ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اس کو کب کب کون کون سی بیماریاں لگیں اور اس نے کب کب کہاں کہاں سے کیا کیا ٹریٹمنٹ کرایا اور کون کون سے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے اس میں یہ ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ اس نے کتنے پیسے اب تک کمائے اور کتنے پیسے اس نے خرج کیے اس نے کتنے بیرونی سفر کیے ہیں باہر وہ کب کب گیا ہے وہ بے روزگار ہے تو حکومت پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ بے روزگار ہیں ان کی انکم زیرو ہے ہر مہینے کی انکم وہاں پہ آ رہی ہو تاکہ لوگ لوگ جو ضرورت ماند ہیں ان کی مدد کی جا سکے حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت پوچھتی پرتی ہے کبھی فارم فیل کراتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے یہ جتنے سارے طریقے ہیں یہ سارے انسفیشنٹ ہیں اور انریلائیبل ہیں ریلائیبل طریقہ ڈیٹا بیس ہے وہ ڈیٹا بیس آپ کو بتائے گا کہ میری انکم کتنی ہے میں بیمار ہوں میری سکل کتنی ہے میں نے کتنا کرائم کیا ہے میرے چلان کتنے ہوئے ہیں میں کتنی دفعہ کوٹوں پہ گیا ہوں میری پراپرٹی کس نے قبضہ کیا ہے ہر چیز اس ایک چپ کے اندر ہونی چاہیے اور وہ چپ جو ہے وہ سنٹرل ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلک اس نے دفعہ کوٹوں پاکستان دیجٹل پاکستان جب ہوگا تو آپ پلاننگ کر سکیں گے دیجٹل پاکستان ہوگا تو آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا ٹیچر کیا کر رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا سائنٹسٹ کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتہ جو ہمارے آہ فیکٹری ورکلز ہیں وہ کتنے ہیں کون سکلز ان کے لیے چاہیے تو جب دیجٹل پاکستان ہوگا تو آپ کو ہر بندہ ہر شہری جو ہے وہ سٹیٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہوگا اور جب لنک ہوگا تو آپ اس کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں آپ اس کی فراد بازیوں کو بھی سمجھتے ہیں چکر بازیوں کو بھی سمجھتے ہیں اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے لاکھوں روپیہ آئے گا تو آپ کو فوراں پتہ چال جائے گا سٹیٹ کو کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ جو آج نیب اور باقی عدالتیں ہماری آہ منی ٹریل مانگتی پھرتی ہیں اگر ڈیجیٹل پاکستان ہوتا تو وہاں پہ منی ٹریل مانگنے کی ضرورت نہیں تھی سٹیٹ کو خود پتہ ہوتا کہ یہ پیسے کس اکاؤنٹ سے کہاں سے آ رہے ہیں تو ہمارے تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان ہے جی اچھا یوٹیوب بھی آپ یوز کرتے ہیں تو یوٹیوب کا کتنا رول ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا چینل بنا ہوا ہے اس پہ آپ کیسے ویڈیوز ڈالتے ہیں کب سے یوٹیوب چلا رہے ہیں یوٹیوب میں کوئی ایک سال ڈیڑھ سال سے چلا رہا ہوں اس پہ میں کیونکہ میں پیچر بھی ہوں میتھیمیٹکس پڑھاتا ہوں تو میتھیمیٹکس کی ویڈیوز میں پہلے ڈالتا تھا پھر کوئی موٹیویشنل ویڈیوز ڈال لے تھا یا جنرل انفارمیشن کچھ ویڈیوز جو انفارمیشن میرے پاس ہیں میں نے سوچا کہ میں اس چینل کے ذریعے اپنا علم جو ہے جو میرے سمجھ ہے جو میری سلائزیں ہیں وہ میں ٹرانسفر کروں اور اس سے سیو کروں تاکہ آنے والے انسانوں کو اس سے کوئی رہنمائی یا مدد مل سکے اچھا آپ ٹیچر ہیں کہاں پر جاب کرتے ہیں کون سے گریڈ میں ہیں نہیں میں نے سرکاری جاب نہیں کی میں پرائیوٹ ٹیچر ہوں آن لائن ٹیچنگ جو کرتا ہوں آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں اور کب سے آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں اور آن لائن میں کتنا فائدہ ہے سوڈنٹ سپورٹ آن لائن میں ظاہر ہے بہت فائدہ ہے آن لائن میں آپ کو ایک تواپٹ بچاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں پڑھنے جائیں گے یا کہیں پڑھنے جائیں گے تو آپ کا ٹائم بھی لگے گا ٹھیک ہے وہ ڈبل ٹائم زیادہ ہوتا ہے پڑھانے پہ تو جو لگے گا وہ لگے گا لیکن آپ کے آنے جانے پہ بھی اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے یعنی اگر آپ دو گھنٹے میں ایک کسی جگہ پہ جا کے پڑھاتے ہیں یا کوئی بچہ آپ کے پاس آ کے پڑھتا ہے تو ایس دونوں سکول ٹیچر کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور وہ ٹائم آپ جو کپیسٹی ہے اس کو ڈبل کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے چار گھنٹے پڑھاتے تھے اور آن لائن کی وجہ سے آپ آٹھ گھنٹے پڑھا سکتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آن لائن پہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آہ آویلیبل ہو جاتی ہیں ریسورسز مل جاتے ہیں آپ آپ کا دائرہ کار بڑھ جاتا ہے آپ اپنے محلے میں پڑھا سکتے تھے اپنے شہر میں پڑھا سکتے تھے اب آپ پوری دنیا کو پڑھا سکتے ہیں تو یہ مچ دیفرنس بیٹھین آہ آن لائن ایڈوکیشن اور فارمل ایڈوکیشن آخر میں آپ کون سا پازیٹویو میسیج دیں گے جس کے ثورت لوگا ایک تفہہ ریفریچ کی گئے تاک کہ آواد آجا آج آخر میں آپ کون سا ایسا پازیٹویو میسیج دیں گے جو دیکھنے والے لوگ مطمئن ہو جائے اور پازیٹویو ریسپانس سنوں سے ملنا شروع ہو جائے اور کم سے کم تھوڑا بہت سکھنے کا موقع ملے آپ سے میں آپ کا پورا سوال تو نہیں سمجھ پایا لیکن میں جتنا سمجھ پایا ہوں آپ کسی میسج کی بات کرتے ہیں رمیش کمار میسج دو ہیں ایک میسج جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ آپ میری پارٹی جوائن کریں پاک سمجھ پارٹی ڈیجل پاکستان پر یقین رکھتی ہے اور ہماری بنیاد ہے ہم پہلے دن سے آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈیجل پاکستان پر کام کریں گے اور جن جن مسائل کا آپ شکار ہیں ان مسائل کا سلوشن جو ہے وہ صرف ڈیجل پاکستان ہے بلکہ دوسرے نمبر پر میں سارے پاکستانیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ پاک سمجھ پارٹی کا حصہ نہیں بھی بنتے تو اپنا کچھ ٹائم کچھ وقت جو ہے وہ ویکلی بنیادوں پر ڈیلی بنیادوں پر یا منتلی بنیادوں پر جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کے علاوہ اپنی ذاتی محسوسیات کے علاوہ کچھ ٹائم نکالیے اور اپنے محلے کی ایک کمیٹی بنائیے اپنے محلے کی کمیٹی بنا کے اس میں نوجوانوں کو انگیج کیجئے بجائے کہ نوجوان تھڑوں پہ بیٹھیں اور کرکٹ کھیلیں یا غیر مناسب سرگرمیوں میں حصہ لیں ان کو ایک پازٹیو ایکٹیوٹی دیجئے محلے کے مسائل حال دیئے ان سے یہ بہت بڑی طاقت ہیں ہمارے نوجوان نمبر ایک تو بہت باصلائیت ہیں بہت وفادار ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان سے بہت والہانہ محبت کرتے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی پازٹیو کام کرانا جو ہے یہ ہمارے جیسے جو بڑے ہیں جو بزرگ ہیں جو سمائیدار لوگ ہیں جو معاشرے کے ایکٹیو لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان سے کوئی پازٹیو کام لیں ان سے سڑکیں صاف کرا دیں ان سے کوئی نلکے ٹھیک کروا دیں ان سے شجرکاری کروا لیں ان سے قبرستانوں کی صفائی کروا دیں ان کے بہت سارے ہم کوئی میڈیکل کا کام کر سکتے ہیں ہیلس کی سہولیہ پروائیڈ کر سکتے ہیں ہم تعلیم دے سکتے ہیں ہم لوگوں کو صلاحیتیں سکھا سکتے ہیں کلز ڈیویلپ کر سکتے ہیں ان کے اندر ان کو رہنمائی دے سکتے ہیں یا کم از کم انہیں کٹھا کر کے ایک لیکچری دے دیں آپ تاکہ ان کی زندگی میں تھوڑی سی بیتری آجائے کوئی گبرائیہ ہوا ہے کوئی پریشان ہے کسی کی آپ پریشان نہیں سن لیں تو آپ اس کے فائدے کیا ہوں گے نمبر ایک پاکستان خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا ہماری گلیاں سڑکیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی نمبر دو آپ ایک دوسرے کے ساتھ لنک اپ ہو جائیں گے آپ جب دوسرے لوگوں کے ساتھ ملیں گے دوسروں کے مسائل سنیں گے تو اوورال پاکستان کے مسائل ایک دوسرے کو سمجھ میں آئیں گے اور جب سمجھ میں آئیں گے تو آنے والے انتخابات میں آپ اپنے مسائل اپنے علاقے کے مسائل اپنے لوگوں کے مسائل اپنے نمائندوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور ایک مجموعی طور پر آپ اچھے نمائندے چوز کر سکتے ہیں اور نہ صرف چوز کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ متحد ہو جائیں گے تو آپ اپنے میں سے کوئی نمائندہ کھڑا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کوئی سیاسی جماعت بھی بنا سکتے ہیں یا کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کر سکتے ہیں تو اس کے بے شمار فوائد ہیں جو ہمیں مل سکتے ہیں اگر ہم پورے پاکستان میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر محلے میں کمیٹیاں منا لیں اور وہ اس کمیٹیاں اپنے محلے کے لیے اپنے علاقے کے لیے کام کریں تو اس سے بہت بہتری آئے گی لوگوں میں شعور بھی پیدا ہوگا لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے مسائل کو جاننے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور اسی سے ایک لیڈرشپ نکلے گی یہ جو لیڈرشپ ہوگی یہ بڑی جانون بڑی ریال لیڈرشپ ہوگی اور یہ لوگوں کے مسائل کو نہ صرف سمجھتی ہوگی بلکہ ان کا سلوشن بھی دے سکتے ہیں بہت شکریہ عرشت صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ہم انتہ ہی مشکور ہیں آپ کے آپ نے تیم دیا اور اپنے انٹرویو دیا ہم کوشش کریں گے دوبارہ بھی آپ سر افتر رکھیں گے رمشق مر بی ایم کو دیجئے گا اگر ایک کسی نئے پروگرام این نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حضر ہوگے تب تک اللہ آئے بھائی